موسیقی کی زندگی کیوں گزار رہا ہے اور ان سوالوں کے جوابوں کے لئے ہمیں تھوڑا سا کانٹیکس سمجھنا ہوگا کیونکہ کئی حکومتیں آئیں لیکن کوئی بھی کراچی کے حالات کو بہتر نہیں کر سکا بلکہ شہر اگنور ہوتا گیا تو بتائیں نا ایسا کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے چلیں آئیں اس پہ بات کر اگر ہم پچھلے بیس سالوں کا جائزہ لیں تو یہ بات بہت واضح ہے کہ کراچی کے حالات صرف اس وقت بہتری کی طرف گئے تھے جب وہاں پہ سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کا نظام تھا اس وقت کراچی کا اختیار اور کراچی کی ذمہ داری اسی کے الیکٹڈ لوگوں کے پاس تھی اور دنیا کے تمام میگا سٹیز جیسے کی نیو یورک ٹاکیا وغیرہ وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ سٹی کی ذمہ داری اسی کی کورپریشنز کے پاس ہوتی ہے لیکن یہ نظام یہاں پر زیادہ چل نہیں پایا اور دوہزار بارہ میں سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کی نظام کو ختم کیا گیا جس کے نتیجے میں سارا کنٹرول اتھارٹی اور پولیٹیکل پاور پروونچر گورنمنٹ کے پاس چلی گی اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ سندھ کی پاپولیشن میں سب سے بڑا اور سگنفیکنٹ حصہ کراچی کا ہے لیکن سندھ میں وہی پولیٹیکل پارٹی طاقت میں آتی ہے جس کو انٹیریر سندھ سے سپورٹ حاصل ہو اور وہاں پر لوگ آج تک اپنے علاقے کے لیڈر کے مرضی کے مطابق ووٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سندھ کی سپورٹ کا مطلب ہے ان لیڈرز کی سپورٹ اور یوں سندھ پہ بڑی آسانی سے رول کیا جاتا ہے اور تقریباً تمام نیوز آوٹلٹس اور کئی ماہرین اس طرح کے آرٹیکل شیئر کر چکے ہیں جن کے انالیسز کے مطابق کراچی کی ایکچول پاپولیشن رپورٹڈ نمبر سے کئی زیادہ ہے اب اس انڈر رپورٹنگ کی وجہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کیونکہ کراچی کی پاپولیشن جتنی زیادہ ہوگی فیڈرل اور پروونچل اسمبلی میں اس کے حساب سے سیٹس اور رپیزنٹیشن بڑھے گی اور یہ ایک کچھ لوگوں کے ذاتی مفات کے خلاف ہے یار چلے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن فیڈرل حکومت کونسا کراچی کے ساتھ ہے میٹرو بنتی ہے تو اسلامباد جیسے شہر میں جہاں کی ٹوٹل پاپولیشن ہی 1.13 ملین ہے اور کراچی جیسے میٹرو پولیٹین شہر کی ٹرانسپورٹ کا کوئی حال ہی نہیں ہے بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہو ہے کرائے آسمانوں کو چھو رہے ہیں سڑکوں بیلڈنگز اور پلوں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے اور پھر وہ جو سکیمیں آتی ہیں لیپٹ آف شپٹا والی وہ بھی لاہور میں آتی ہیں اور کراچی کو ہر معاملے میں اگنے ہوگا دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے چلیں آئیں کراچی کا پروونشل اور فیڈرل ریول پہ انڈیپ زائزہ لیتے ہیں اب اگر کچھ نمبر پر نظر ڈالی جائے تو سندھ نے 11.45 بلین روپیز کا بجٹ پاس کیا جس میں تو 40% حکومتی سیلریز میں لگتا ہے اور 25 فیصد گورنمنٹ آفیسز کی راننگ کاؤسٹ ہے یعنی کہ 55 فیصد تو سیدھا سیدھا حکومتی اخراجات میں لگ جاتا ہے which is a very alarming number کہ اگر اتنی زیادہ رقم یہاں پہ خرچ ہو رہی ہے تو گروت اور ڈیولپمنٹ کی گنجائی کہاں سے نکلے گا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کی جائے تو کراچی کی ایکچول ڈیولپمنٹ پہ 40 بلین روپیز خرچ ہوا ایک سال میں جو کہ ملک کے بجٹ کا بہت ہی معمولی حصہ ہے اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ جو شہر پورے ملک کی اکانومی کو انتہائی مضبوط کر سکتا ہے اس شہر کے صوبے کے بجٹ میں سے صرف تین پرسنڈ کراچی کی ایکچول ڈیولپمنٹ پہ لگ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کے مسائل یعنی کہ آدھی عوام کے پاس پانی نہیں ہے ٹوٹی ہوئی روڈ سب سینڈر سویج اور ڈینیج سسٹم پلوشن گندگی ویس لائن آڈر سیچویشن پور ایربن پلاننگ اور نظارنے کتنے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے یہ وہی شہر ہے جو پورے ملک کے ٹیکس ریوینیو میں پچپن فیصد کانٹریبیوٹ کرتا ہے یہ وہی شہر ہے جو پورے ملک کے جی ڈی پی میں بیس فیصد کانٹریبیوٹ کرتا ہے یہ وہ شہر ہے جہاں پہ پورے ملک سے لوگ نوکریاں کرنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے آتے ہیں یہ وہی شہر ہے جہاں پہ ہر کاشٹ اور ایتنی سٹی کے لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے وہ تمام لوگ کراچی کو اپنا گھر مانتے ہیں تو آخر اس شہر کی غلطی کیا ہے کیوں اس سونے کی چڑیا کو اتنے عرصے پنجرے میں بند رکھا گیا اگر ایک عام شہری کی حیثیت سے پوچھیں تو کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو کہ کراچی کی ترقی کے لئے دعا گو نہ ہو یہ سب پیسز آف پزل ہیں جہاں پر کراچی پورے ملک کے اکانومی کو لیڈ کرتا ہے تو وہیں پھر باقی صوبے اس کو پانی اور کھانا فرام کرتے ہیں اور پھر پورا ملک کراچی کے پورٹ سے ٹریڈنگ کر کے اس اکانومی کا پائیا چلاتا ہے تو ہم سب مل کر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر کراچی کو سپورٹ کریں اور اس کو وہاں لے کر جائیں جس کا یہ پوٹینچل رکھتا ہے دنیا بھر کے ملک اپنے میگا سٹیز کو فولی سپورٹ کرتے ہیں مثالیں آپ کے سامنے ہیں جیسے کہ لندن ٹوکیو نیو یارک وغیرہ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ میگا سٹیز پورے ملک کی تقدیریں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مثال کے طور پر نیو یارک کا جی ڈی بی 1.7 ٹریلین ڈالر ٹوکیو کا 1.6 ٹریلین ڈالر اور بیجنگ کا 465 بلین ڈالر تھا 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق لیکن انفرچنٹلی پاکستان میں پولیٹیکل اختلافات اور پاور شرگلز کی وجہ سے کراچی کو اس کا حق نہیں ملا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو بدلیں کراچی ہمارا ہے اور ہم کراچی کے اور ہماری موجودہ حکومت سے یہی گزارش ہے کہ پہلے جو ہوا وہ ہوا لیکن اب آپ کراچی کو انصاف دیں God bless کراچی and the Federation of Pakistan